کومن ویلڈ گیمز میں ہریانہ کے خلاریوں کا تمخم جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور کشتی کے بعد اب باکسنگ میں سمرنم پردرشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تو کشتی کے بعد ہریانہ کے خلاریوں کا باکسنگ میں بھی سمرنم پردرشن جو ہے وہ جاری ہے اور سی اے منوہر لال نے نیتو گھنگس اور امیت پنگھال کو اس بابت بدھائی اور شب کا منائے بھی دی دونوں خلاریوں نے باکسنگ میں دیش کو گولڈ میڈل دلایا ہے پرشوں کے 51 کلو بھار برگ میں ہریانہ کے ہی امیت پنگھال نے باکسنگ میں ایک اور گولڈ دلایا اور باکسنگ میں 48 کلوگرام بھار برگ میں ہریانہ کی نیتو گھنگس نے دیش کو گولڈ جتایا اور مکھے منترے منوہر لال نے نیتو گھنگس اور امیت پنگھال دونوں ہی کھلاریوں کو بدھائی دی ہے باکسنگ میں امیت کے مطابق نیتو گھنگس نے بھارت کے جھولی میں گولڈ میڈل دیا بھارتیہ باکسر کے مکہوں کا انگلینڈ کے باکسر کے پاس کسی طرح کا کوئی جواب نہیں تھا تین راؤن تک چلی مکہ باجی میں اپنا پرچم شروع سے انت تک لہرائے رکھا اور اب مکھے منترے منوہر لال نے بھارتیہ مہیلا ہاکی ٹیم کو بھی بدھائی دی اس کے علاوہ مکھے منترے منوہر لال نے نیتو گھنگس اور امیت پنگھال ان دونوں کھلاریوں کو بھی گولڈ میڈل دلانے پر بدھائی دی ہے تو کشتی کے بعد ہریان کے کھلاریوں کا باکسنگ میں سوارنم پردرشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے